موسیقی اکمل ہوں گیا ہے اور آج ہم یسو کے جیوزنے کی فتح کا جشن عالم گیر سطح پار منا رہے ہیں آپ سب کو عید پاش کا بہت بہت مبارک ہوئے آئیے خوشی کے ان جذبات کے ساتھ شکر مزاری کے ان جذبات کے ساتھ آج کی پاک ماس میں شامل ہوئے اور آئیے اس عبادت کے شروع ہم اپنے غلو دار ہونے کا اقرار کریں تاکہ آئیت اور واجب طور پر ان پاک رسموں میں شرک کر سکے میں قاضم کے لئے خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کر سکا ہوں کہ میں نے اپنے خیال دیا باتوں اور قابل انہیں غفلت سے بیشمار گناہ کیے اس لئے میں قصہ بریا میں شک ہوا دی اور آپ سب سے انتماس کرتا ہوں کہ خدا مارے خدا سے میرے لئے دعا قاضم کے لئے خدا ہم پرہ تمائے ہمارے گناہوں کو موافت کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں دفع کریں آمین اے خدا رہن کر اے خدا رہن کر اے مسیح رہن کر اے خدا رہن کر اے خدا رہن کر عالمی مالا پر خدا کو جلال اور زمین پر نیت آدمی کے لئے سلام کی اے خدا خدا آسمان بادشاہ خدا خادم کے لئے ایک بات تیری عظیم جلال کے لئے ہم تیری تعریف کرتے ہیں ہم تجھے مبارک کہتے ہیں ہم تجھے اسی ہدھا کرتے ہیں ہم تیری پرستش کرتے ہیں ہم تراج شکر کرتے ہیں اے خدا نکلوتے پیجے یہ سمسی اے خدا و خدا خدا کے بردے باپ کے بیٹے تجھے جہاں کی گناہوں کو اٹھانے جاتا ہے ہم پار رحم کر تجھے جہاں کی گناہوں کو اٹھانے جاتا ہے ہماری دعا قبول کر تجھے باپ کے دنے ہم بیٹھا ہے ہم پار رحم کر کیونکہ تُو ہی اکیلہ کا دوس ہے تو ہی اکیلا خداوند ہے تو ہی اکیلا یسو مسیح روح دست کے ساتھ خدا باپ کے جلال میں آلہ بچے پر ہے ہم دعا ہم آج تو تُنہیں اپنے پیارے بیٹے کے وسیلے سے موت پر غالب آ کر ہمارے لئے ہمیشہ کی زندگی کا درمالہ کھول دیا ہے آج ہم خداوند کے جیتنے کی عید مناتے ہیں عطا کر کہ ہم روح دست کے ذریعے نئے بند کر آفت کار جیتے اور اب بھی زندگی کے نور میں داخل ہو مسیح قداون کے وسیلے ہم نے اس کے مردم سے جی اٹھنے کے بعد اس کے ساتھ پھایا بیا ہے ہمارے لیارت کی پہلی تلاوت رسولوں کے عمال دس باب چونتیس سا سنتیس اور ترتاویس تیار اس وقت پترس نے موں کھول کر کہا کہ اب تو میں تجربن سے جان گیا ہوں کہ خدا کسی کی طرف داری نہیں کرتا تم اس بات سے واقع ہو جو یوہنہ کے استباق کی منادی کے بعد جلیل میں شروع ہو کر تمام یہودیہ میں مشہور ہو گئی کہ کس طرح خدا نے یسو ناصری کو رل قدرس سے اور قدرت کے ساتھ مسا کیا تھا وہ نیکی کرتا اور ان سب کو جو شیطان کے ہاتھ سے زنگ اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا کہ خدا اس کے ساتھ تھا اور ہم ان سب کاموں کے گواہ ہیں جو اس نے یہودیوں کے علاقے اور یلشلم میں کیے اسی کو انہوں نے کارٹ پر گھٹکا کر مارا اس کو خدا نے تیسے دن زندہ کیا اور ظاہر کر دیا ساری قوم پر مگر ان گواہوں پر جو پہلے سے خدا کے چنے ہوئے تھے یعنی ہم پر جنہوں نے اس کے ساتھ مردوں میں سجی اٹھنے کے بعد اس کے ساتھ پھایا دیا اور اس نے ہمیں حکم دیا کہ لوگوں میں منادی کرو اور گواہی دو کہ یہ وہی ہے جو خدا کی طرف سے زندوں اور مردوں کا انصاف کرنے والا مقرر ہوا اور سب انبیاء اس پر گواہی دیتے ہیں کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اس کے نام سے اپنے گناہوں کی موافی پائے گا پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہوئے تو مالمے والا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح ہے ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پنوں سلسون کا خط کلسیوں کے نام اس کا تیسہ باب پہلی آیت سے چوتھ ہی آیت تک آئے بھائیو اگر مسیح کے ساتھ جی اٹھے ہو تو آدمے والا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح خدا کی دہنی طرح بیٹھا ہوا ہے آدمے والا کی چیزوں کی خیال میں رہو نہ کہ ان کے جو زمین پر ہیں کیونکہ تم مر چکے ہو اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں چھپی ہوئی ہے جب مسیح جو ہماری ہے ہمارا ہے ظاہر ہوگا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر ہو جاؤ گے پاک لام کے بڑھے اور سنے چانے پر خدا کی بڑھتت ہو اس کے بیس میں باپ کی پہلے دو آیات ہم سنیں گے اس وقت ہفتہ کے پہلے دن مریمہتری ایسے ترکے کے ہنوز اندیرہ ہی تھا قبر پار آئے اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا تا وہ شمن پتھر اور دوسری شاگر کے پاس دوری آئی جسے یسوع پیار کرتا تھا اور ان سے کہا کہ خداون کو قبر سے نکال لے گئے ہیں اور ہم نہیں جانتی کہ انہوں نے اسے کہاں رکھا ہے تب پتھر اور وہ دوسرا شاگر نکلے اور قبر کی طرف گئے چنانچہ وہ دونوں اکٹھے دورے مگر دوسرا شاگر پتھر سے بھر گیا اور قبر پاک پہلے پہنچا اس نے جھوکا اور کتانی کپڑے پڑے ہوئے دیکھے مگر وہ اندر نہ گیا تب شمن پتھر بھی اس کے پیچھے پیچھے آیا اور قبر کے اندر گیا اور کتانی کپڑے پڑے ہوئے دیکھے اور وہ رمال جو اس کے سر پر تھا ان کتانی کپڑوں کے ساتھ میں مگر جدا لکھتا ہوا ایک جگہ پڑا تھا تب دوسرا شاگر بھی جو قبر پاک پہلے آیا تھا اندر گیا اور دیکھر یقین کیا کہ وہ حلوظ نوشتہ کو نہ جانتے تھے کہ مردوں میں سے اس کا جی اتنا ضرور ہے مسیح قرآن میں عزیز مومنین پاشتہ بید مسیح عقیدے کا مرکزی نکتہ ہے جس کا تاتر تاریخ نجات کے ساتھ ہے پاشتہ بید یعنی یسر مسیح کا دکھ اٹھانا مرنا اور تیسرے روز مردوں میں سے جلال کے ساتھ جی اتنا یہ پاشتہ بید ہے جو آج کے دن مکمل ہوا ہے اور یسر مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے اس عمل دے اور شاگردوں کی جو ایمانی گواہی تھی جو یہ گواہی دنیا کی انتہا تک دنیا کے کونے کونے تک جا کر دیتے رہے کہ وہ زندہ ہے اور زندہ یسو کی زندہ پاک انجیل کا پرچار کرتے رہے اس پرچار سے اور اس ایمانی گواہی سے ساری دنیا میں جو انقلاب آیا ہے یہ ساری دنیا کے سامنے مو بولتا ثبوت ہے کہ دنیا میں کتنے مسیحی سکول ہیں کتنے مسیحی ادارے ہیں چاہے یہ چینٹی کے ہیں چاہے امن و انصاف کے ہیں چاہے خلاح و بہبود کے ہیں یہ تمام ادارے اور علم کی روشنی کا یہ آگے بڑھتا ہوا سمندر اور یہ انقلاب آج کے دن کا مرہون منت ہے جو آج کے دن ہوا ہے یعنی یسو نسیح جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے اس سے شاکر تو کوئی ایسی تحریک ملی ایسا ایمان ملا کہ ان کا ڈال غوف سب کچھ ختم ہو گیا اور وہ بڑی جھرت اور دلیری کے ساتھ دنیا کے کونے کونے تک جا کر زندہ یسو کی گواہی دینے لگے اور اس ایمانی گواہی سے ساری دنیا میں یسو کے نام سے اور اس کے جی اٹھنے سے جو انقلاب بڑھتا ہوا ہے یہ دن بدن آگے بڑھتا جا رہا ہے شمہ سے شمہ جلتی ہوئی نور کا منار بڑھتا جا رہا ہے اور روشنی جو ہے وہ پھیل رہی ہے تاریخی ختم ہو رہی ہے جہالت کا خاتمہ ہو رہا ہے دن بدن اور علم کی ایمان کی روشنی پھیلتی جا رہی ہے یہ انقلاب میرے پیانے یسو کا ہے ہمارے نجات رہندہ کا ہے جس نے مردوں میں سے جی اٹھ کر دنیا کو نئی زندگی دی ہے اور یہ نئی زندگی ایسے ہی پھیل رہی ہے جیسے ایک چراب سے چراب جلتا ہے جیسے ایک شمہ سے شمہ جلتی ہے اور روشنی دگنی ہو جاتی ہے ایسے ہی زندگی سے زندگی کو جو خوش خبری اور امید مل رہی ہے جینے کا آگے بننے کا جو ایک نیا خوش نازم رہا ہے اس سے ایک اور انقلاب پیدا ہو رہا ہے تبدیلی جو ہے یہ ایک مسلسل عمل ہے فوری طور پر کچھ بھی تبدیل نہیں ہے سماجی تبدیلی ہو روحانی تبدیلی ہو ایمانی تبدیلی ہو خاص طور پر سیاسی معاشی اور سماجی تبدیلی یہ ایک عمل ہے اور مسلسل عمل ہے حالات آہستہ آہستہ بہتر ہو رہے ہیں اور بہتر تار ہوں گے گو کہ کبھی کبھی آپ شاید خبریں دیکھتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں کہ دنیا کہاں جا رہی ہے کہ دنیا میں غربہ بیروزگاری بڑھتی جا رہی ہے اور آپ شاید ایسے دنیا کے حالات دیکھر پریشان ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ آنے والا دن کیسا ہوگا آنے والا سال کیسا ہوگا شاید آنے والا مہینہ کیسا ہوگا لیکن دنیا جو ہے امید پر قائم ہے اور آج جس نا امیدی کا خاتمہ ہوا ہے اور نئی امید پیدا ہوئی ہے وہ زندہ یسو کے وسیلے سے ہے اور ہم اسی امید کا پرچار کرنے کے لیے اور اسی نئی امید کا جشن بنانے کے لیے اسی نئی زندگی کا جشن بنانے کے لیے اکرتے ہوئے ہیں مسیح قدار میں پہلے بھائیو بہنوں یسو مسیح کے کچھ لقب ہے خوبصورت نام ہے اور ایک ایک نام برا میتھا اور خوبصورت ہے اور ایک ایک نام خطاند اس کے نجاب بخشنے والے مشن کے ساتھ ہے ایک ایک نام یسو المسیح کا چاہے اس کو زندگی کی روٹی کہیں چاہے دنیا کا نور کہیں ایک ایک نام ایک ایک لقب جو ہے المسیح کہیں نجاب بہندہ کہیں ایک ایک نام کے ساتھ اس کا زندگی دینے والا رہائی دینے والا ایک عظیم مشن جو ہے اس لفظ کے اندر چھپا ہوا ہے اس لیے آج ہم اس فرشتے کی دعایی کے ساتھ شروع کریں گے جس نے کہا تھا ان معیوز ان خواتین کو جو قبر پر گئی تھی یہ سوچتے ہوئے کہ شاید یسو قبر میں ہے ان کی سوچ قبر تک محدود تھی جب تک وہ قبر پر پہنچتی نہیں ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھتی نہیں ہے کہ قبر سے پتھر ہٹا ہوا ہے خدا نے اپنا جنال ظاہر کر دیا ہم خدا کی قلام کو سنیں گے پوری توجہ سے یہ جو چہر قدمی ہے برائیلے بانی پیچھے جو نوجوان بچے چہر قدمی کر رہے ہیں برائیلے بانی بیٹھیں اس طرح کرسیاں کچھ خاندی نظر آ رہی ہیں انتظامیوں سے زداری سے سواتے ہیں ان کو وہاں بچھائیں اور باقی پوری توجہ سے قدار کا کلام سنیں گے کیونکہ دیکھیں اتنی اچھے مقصد کپڑے پہن کے آئے ہیں اور اگر کلام نہ سنیں تو پھر اس کا کیا خائدہ اچھے کپڑے اسی بلکہ اچھے ہیں اور با مانی ہیں جب ان کے پہننے کے مقصد کی طرح ہم توجہ دیتے ہیں اور آج ہماری توجہ کا مہور اور مرکز جی اٹھا یسو ہے کون ہے ہماری توجہ کا مہور اور مرکز ہماری خوشیوں کا مہور اور مرکز کون ہے ہمارے اس طرح جشن کا مہور اور مرکز کون ہے جی اٹھا یسو آپ کی آواز آنی چاہیے میں نے ایک تک ناشتہ نہیں کیا کلکہ میری آواز باہر کر جا لی ہے اور آپ نے ناشتہ بھی کر لی ہے اور آوازیں نکل دیں آواز آنے چاہیے آپ کی لہذا یہ یسوس کے پیارے نام پیٹھے نام جو ہے میں یہ پکاروں گا اور آپ فرشتے کے الفاظ دہرائیں جس نے کہا تھا وہ زندہ ہے کیا کہا تھا فرشتے نے جو زندوں کا خالق ہے وہ زندہ ہے جوش کے ساتھ پتہ چلے کہ آپ نے راشتہ بھی کیا چائے بھی کافی بھی جو تقدیر کا مالک ہے جو مریم کا لال ہے جو ام کا شہزادہ ہے جو نور کا بانی ہے جو شاہد و عالم ہے جو تاجدارد و عالم ہے جو سب کا خالق ہے جو سب کا مسیحہ ہے جو سب کا نجات و ہندہ ہے جو سب کے لئے سولی پر قربان ہوتا ہے جو سب کے لئے اپنا نہو بہاتا ہے جو زندگی کا دروازہ ہے جو زندگی کی روٹی ہے جو زندگی کا پانی ہے وہ زندہ ہے یہ ہمارا ایمان ہے اور فرشتے نے ان خواتین کو یہ خوش خبری سنائی تھی کہ وہ زندہ ہے کیونکہ وہ مایوسی کے عالم میں تھی اور یسو المسیح کے جی اٹھنے سے سب کی مایوسی ختم ہو گئی ہے در خوف نشت و نابود ہو گیا ہے کیونکہ یسو المسیح کا فتح اجلاب کے ساتھ جی اتنا انسانیت کی فتح ہے ظلم پر حق کی فتح ہے موت پر زندگی کی فتح ہے نفرت پر محبت کی فتح ہے اور تاریخی پر نور کی فتح ہے نا امیدی پر امید کی فتح ہے جود پر سچ کی فتح ہے اور پرانی انسانیت پر نئی انسانیت کی فتح ہے پاپا عظم جانپال دوم فرماتے ہیں کہ ساری دنیا میں آگر محبت ہی فاتح بن گئی ہے کہ محبت جیت گئی ہے وہ جنہوں نے نفرت کے کیلوں سے یسوہ مسیح کو سلیق پر جڑا تھا وہ سمجھے تھے کہ شاید وہ محبت کو مسلوب کر دیں گے وہ سمجھے تھے کہ شاید وہ سچ کو اور سچ کے بانی کو سلیق پر جڑ کر مسلوب کر کے ختم کر دیں گے سچ زندہ ہے محبت زندہ ہے محبت مر نہیں سکتی اور یسو مسیح نے تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھ کر ہم سب کے لیے جو محبت اور امن کا توفہ دیا ہے ضرور ہے کہ ہم زندگی کی اس آلتار سے ایک دوسرے کے ساتھ اس محبت کو اس سلامتی کو ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ بانتے رہیں اس لیے آئیے ہم جی اٹھے یسو کا گہرہ تجربہ کریں ایک دوسرے میں جی اٹھے یسو کو دیکھیں اور اس وقت دیکھیں گے جب ہم اپنی زندگی سے رویے سے سوچ سے ظاہر کریں گے کہ یسو مجھ میں زندہ ہے اگر آپ کی زندگی میں صرف گلے شکلے نرائی جنگرے اور نا امیدی ہے تو آپ جی اٹھے یسو کو دوسروں کے ساتھ نہیں بان سکتے کچھ لوگوں کی ساری زندگی شاید گلے شکلے رونا دونا یہ رہتا ہے کہ میں غریب ہوں میرے پاس یہ نہیں ہے میرے پاس وہ نہیں ہے اور گلے شکلے اور نرائی جنگرے صرف یہ زندگی کا انداز بن جاتا ہے جہاں پر زندگی محدود ہو جاتی ہے تھوڑی دن میں اس ساتھ کھڑے ہو جائیں کیونکہ مجھے بہتا تنکھے لگے گھنگی تنکھی آبار یہ کہیں آپ کی آنکھیں نہ بند گئے یہ موضوع بہت اہم ہے اور اس کا ذکر کار رات کو بھی نہیں ہوا اور آج جو صبح سے تین پاتمہ سے ہو گئی ہیں ان میں بھی اس نقطے کا ذکر نہیں ہوا خدا نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے کسرس سے پیدا کیا ہے آپ کسی بھی چیز کو دیکھ لیں جو خدا نے پیدا کیا ہے پھول ہے کسرس سے پیدا کیا ہے اور ساری دنیا میں آپ پھولوں کا شمار نہیں کر سکتے پانی ہے اتنا کسرس سے خدا نے پانی پیدا کر دی ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا خدا نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ بہتاہات کے ساتھ کسرس کے ساتھ پیدا کیا ہے تم کیسے کہتے ہیں جی میرے پاس کتنی میرے پردگیوں اور گلے شکوے زندگی سے ختم نہیں ہوتے نقطہ نظر پرسیپشن ہم دیکھتے کیسے ہیں سوچتے کیسے ہیں اس کو میں ٹچ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہماری زندگی جو نا امیدیا امید میں بدلے تو اس پہ میرے ساتھ مل کے غور کریں ہوا کو دیکھیں ہوا صرف یہ وہی نہیں ہے جو پنکھوں کے ساتھ آپ تک پہنچتی ہے ساری کائنات اس میں اتنی ہوا آکسیجن ہے کہ آپ اس کو ناپ نہیں سکتے تول نہیں سکتے سورج کی روشنی دیکھیں کتنی بہتات کے ساتھ ہے کتنی کسرت کے ساتھ ہے کون اس کو ناپ سکتا ہے کون اس کو تول سکتا ہے بادل ہے بارش ہے کسرت کے ساتھ ہے گاس ہے درخت ہے پرندے ہیں جانور ہے سمندر کی مچھلیاں ہیں جو کچھ خدا نے پیدا کیا ہے کسرت سے پیدا کیا ہے اس کی بختاب ہے ہمارا خدا بختاب کا خدا ہے کسرت کا خدا ہے تو ہم یہ ایسے گلیشی کوئے کر کے ایک سوچ لے کے بیٹھے رہتے ہیں کہ میں غریب ہوں اور جو کہتا ہم ہے غریب ہوں اس کو غریبی کے ساتھ آپ کی کچھ نہیں ملتا نظر بھی اور کچھ نہیں آتا جو سوچتے ہیں وہ ہی ابھی نظر آتا ہے اور جو گلے شکویں ہم کرتے ہیں وہ ہماری صحیح پر اثر انداز ہوتے ہیں ہماری صحیح پر گلے شکووں کی قبر سے نکلنے کی باہر آنے کی ضرورت ہے نئی زندگی کا تجربہ کرنے کی ضرورت ہے منفی سوچ کی قبر سے باہر آنے کی ضرورت ہے مصوت سوچ کی دوشنی میں زندگی دوڑھا رہے ہیں مصوت سوچ کی دوشنی میں باہر آتا ہے نفرت کی قبر سے باہر آتا منفی سوچ کی قبر سے باہر آنے کی ضرورت ہے خدا بہتات کا خدا ہے خدا کسرت کا خدا ہے اور آج جو اس نے جی اٹھ کر ہمارے ساتھ جو دنیا کا نور ہے یہ روشنی جو ہمارے ساتھ بانٹی ہے کون اس کو تول سکتا ہے کون اس کو ناپ سکتا ہے دنیا کا کوئی ترازوں اس کو تول نہیں سکتا اور دنیا کا کوئی بھی پیمانہ اسے ناپ نہیں سکتا مسیح خدا میں پہلے بھائی اور بہنوں آئیے ہم جی اٹھیں یسو کے اس بید میں شامل ہو اس میں داخل ہو اس کو محسوس کریں اور اس کے جی اٹھنے سے جو ایک نئی زندگی نئی امید ہمیں حاصل ہوئی ہے اس کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹے گلے شکوے نہیں محوسیاں نہیں نا امیدیاں نہیں بلکہ امید اور نئی زندگی اور نئی روشنی ایک دوسرے کے ساتھ بانٹے رہیں خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے آپ سب کو ادھے پاشتہ بہت بہت مبارک ہوں رسولوں کا عطیقہ میں ایمان بڑھتا ہوں راکہ آدم کی باپر جو اسمان اور اسمین کا خالق ہے اور یسنسی پر جو اس کا اکلوتا بیٹا ہمارا خدا ہمارا ہے مرور قدس کی قدرس سے پیٹ بھی پڑا کمارے ملک سے پیدا ہوا اس نے پیدا اسپرا کو اس کے اپنے پٹھایا مصروب ہوا مار گیا دفن کیا گیا برزت نوترا تیسل روز میں دوکس جیو تھا آسمان پر چڑ گیا خدا کارم کی بات کے جنے ایمان بڑھتا ہے مہا سمجھوں پر دوکتانت کے لیے بڑھتا ہے میں ایمان رکھتا ہوں روڑ قدس کا پاککر قلیسیہ مقصف اشرافت گناہ حکوم آفی جس ہم کے جیب ہوں اور ہمیشہ جزنگی پائیں آمین اے قادم اتنے خدا ہماری تمام کہیں ان کے دعائے جو ہمارے ہونٹوں پرائیں ہیں جو ہمارے دلوں میں ہمارے دلوں میں ہمارے سنن اور قبول کارم اسے خدا ہمارے دلوں کے وسی جزنگی آمین 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 موسیقی موسیقی عزیز و دعا کرک مریعہ قربانی خدا قادر ملے باپ کے حضور میں مقبول خدا مجوش قربانی کو آپ کے ہاتھوں سے منام کی بڑائی کے لیے ہماری برکہ اپنی سارے قلیسے کے فیدہ قریب منظور فرمائے ہم دعا ملے اے کریم خدا ہم پانچہ کی عید مناتے ہوئے جنہاں حضور مہ نظرانہ پیش کرتے ہیں جسے نہائے آلہ طریقے سے طریقلی سیاہ نئے سرے سے پیدا ہوتی ہے اور پرورش پاک آر بڑھتی ہے مسیح مالے خدا ان کے وسیعے سے آمین خدا ہم آپ کے ساتھ بھی ہو ہم خدا کے قرم دیان لگتے ہیں ہم خدا ہم اپنے قدا کے سر ادا کریں یہ واقعی واجب اور دروست ہے یہ واقعی واجب اور نحج مناسب ایک سباب کہ ہم ہر لوگ کو ایک رخواستار آج کے دن تریس تائس کریں جب مسیح ہمارا فساد قربان ہو رہا ہے یہ وہ حقیقی بردہ ہے جس نے دنیا کی گناہوں کو اٹھا لیا اس نے اپنی موت سے ہماری موت کو تباہ کر دیا اور اپنے چیفنے سے ہمارے لئے زندگی بحال کر دی اس لئے ہم پاشکہ کی خوشیوں سے معمول ہو کر دنیا پر میں ہر جگہ عید مناتے ہیں اور پرشتوں کا لشکہ مقصو کی جماس میں یہ کہتے ہوئے لگتا تیری حمد و سنا کرتا ہے قدوس 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 خدا رشکوں کے خدا آسمان اور سمین کر سلال سے معمول ہے عالم بلہ پر خوشانہ مبارک جو خدا کے نام سے آتا ہے عالم بلہ پر خوشانہ احمد بن باب تو واقع قدوس ہے تو پاک ہے اور ہر ایک پاک چیز تو جی سے آتی ہے ہماری دعایں قبول کر پاک رکھو بھی تاکہ یہ نظرانے یہ روٹی اور میں پاک اور متبرد ہو اور ہمارے خدا یسوسی کا بدن اور خون بنے یسوسی تم کھانے کے لئے اتیار ہوتا اپنے آخری کھانے کے موقع پار روٹی ہوئی اس نے شکر کیا روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگرد ہوئے کہ تم ساتھ اس میں سے لو انتا ہے یہ میرا بدن ہے یہ تمہارے لئے دیا جائے گا اسی طرح اس نے کھانے کے بعد میں قبول کر پیالہ دییا اس نے دوبارہ اس پر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم ساتھ اس میں سے لو عربی نئے عربی اہدی یہ میرے کن قبول کر پیالہ ہے جو تمہارے منتبال سے لوگوں کے گناہ کی موافع کے لئے بہایا جائے گا میری آدمی یہی کیا ساتھ ہمارے ایمان کریں اے خدا ہم تری بہت کا اعلان کرتے ہیں ہم تری کامت کا اقرار کرتے ہیں جب تک کہ تو نہ آئیں پس اے باپ ہم تری بیٹے کے مرنے اور جفنے کو یاد کرتے ہیں ہم زدگی کے روٹی اور نجات کا پیالہ تری آگے پیش کرتے ہیں ہم تراشی پر ادا کرتے ہیں کہ تمہیں ہمیں اس لائق سمجھا اتنے سامنے حاضر ہو کر تری عبادت کریں ہم آجزی کے ساتھ جا سکتے ہیں بخش دے کہ ہم مسیح کا بدن اور خون لے کر رنگ دست کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے اے خدا اپنی کلیسیہ کو یاد کریں اور ساتھ ہمارے روحانی باپ اور پرانسس مربیشوس بیسٹین اور اپنے سب خادموں کو یاد کریں تری کلیسیہ تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اسے کام و محبر عطا فرمائے ہمارے بھائیوں اور بینوں پر نظر کارچہ جیت نے امید رکھتے ہوئے سو گئے ہیں میں تمام رہومین کو یاد کر اور ان کا اپنی روشنی میں ایک حبول سرمائے ہم تجھ سے میں نت کرتے ہیں ہم سب ارہنے ساتھ تاکہ مقدار کی مارک 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 ملے گئے حضر یوسف اس کا نہایت پاک شہر مبارک رسول اور ان سم مقدسوں کے ساتھ جہاں میں تری برسی پوری کرتے رہے ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہو اور تری پیارے بیٹھے جسے مسیح کے وسیلے سے تری حمد و سنا کر سکے اسی کے ذریعے اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ کرتے ہیں انترین قدابات روح قدس کی مہدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شایان ہے ہمیشہ سے ہمیشہ پر حیم حکم جادنے والے سے ہدایت پاکت اور ایمان اور دروسے کے ساتھ وہ یعاوانیت جو اس قدام میں ہمیں سکھائی ہیں اے ہمارے جاہاں جو آسمان پر ہیں پھر ایک اوعقا بنا جائے ہی آسابق اے ہی آسابق سمان پر پوری ہوتی ہے تمہارے روز پوری آج میں دے اور جسے ہم اپنے کا عمرت پر کچھتے ہیں تو بھی مارک دنے والے ہمیں حبان شرک نہ دے بلکہ جاہیت سے چاہاں ایک دعا ہم تیسے منطق کرتے ہیں ہمیں صحبعدہوں سے بچائیں دنوں میں سلام تھی بانچ تاکہ ہم تری شفت کی توفیق سے اور مسیح کی آنے کا اتتظار کرتے ہوئے ہر وقت قناہوں سے آزاد اور مسیح بس امیت ہو کریں انتباد شاہ کندرت اور جلال ہمیشہ کا رہی ہے ہم ساری دنیا میں امن اسلامتی کے لیے دعا کریں خاص پر پہ تمام ایسے گرانوں کے لیے دعا کریں گے جہاں کہ شاہ نرائی زبرے یا نائتقاقی ہے کہ مسیح کی سلامتی قائم رہے اور تمام افراد ایک جوسرے کے ساتھ صلاح کر کے پیار اور محبت کے رشتے میں مضبوط ہو میں اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھڑ جاتا ہوں میں اپنے سلامتی تمہیں دیتا ہوں ہمارے گناہوں پر نبکہ اپنے ایکلیسیاں کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامتی اٹھات برشت جب ترین مرضی کے مطابے کے اور خدا ان کے سلامتی ہر وقت آپ کی ساتھ آپ کے ساتھ بھی ہو اے میں دوسرے کی سلامتی چاہستان تجھے جہان کے گناہوں کو اٹھا لی جاتا ہے ہم پر رحم کر تجھے جہان کے گناہوں کو اٹھا لی جاتا ہے ہم پر رحم کر اے خدا کے بردے تجھے جہان کے گناہوں کو اٹھا لی جاتا ہے ہمیں اسلام کی انہائیت تائیت یہ خدا کے بردے جہان کے انہائیت تائیت محر نفسیات کے مطابق کوئی بھی کام جب آپ چاریس یا پچاس مرتبہ کرتے ہیں چاریس یا پچاس دن تک مسلسل کرتے رہتے ہیں وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے وہ عمل آپ کی زندگی بن جاتا ہے تو اگر آپ بلا ناغا جیوٹے یسو کے ساتھ یہ سفر کریں گے تو آپ نئی زندگی کا تجربہ کریں کوشش کریں کہ یہ جو پاشتہ ہی موسم ہے پچاس دن ہے آپ بلا ناغا جیوٹے یسو پر غور کریں گے اور جہاں تک ممکن ہو سکے ادوار کی پاک ماس یا منگل کی پاک ماس دونوں میں سے کم ایک پاک ماس کو اپنی زندگی کے معمول کا حصہ بنائیں جیوٹے یسو چاہتا ہے کہ وہ ہماری زندگی کا مہور اور مرکز ہو تو جب آپ جیوٹے یسو پر مسلسل غور کریں گے اس کے بیت پر نئی زندگی پر نئی امید پر نئی خوشیوں پر اور ہمارے کے لئے جو خدا کی بہتات ہے ہر چیز کی تو ہماری زندگی بدہ جائے تو کوشش کریں کہ یہ پاشتہ ہی ایاب جو ہے پچاس دن جو ہیں یہ ہمارے لئے خاص خضر کا اور نئی زندگی کا باعث بنے پہلے خدا ہمیں نورت دست کی محبت سے معمول کر تاکہ ہم ترے بیٹے کے مرنے اور جیوٹنے کے بیٹ کی پاک رسمیں ادا کریں تک شفقت اور برادرنا ان خط کے ساتھ آپس میں ایک رہیں نسیح مارے خدا ان کے وسیلے سے ہم خصوصی برکت کے لئے اپنے صدق جتائیں گے پاشتہ برکت کے لئے آج پاشتہ کی عظیم شان قید کے موقع پر قادر مطلع خدا آپ کو برکتے اور اپنے غہم و قرب کے مطابق آپ کو ہر گناہ کے خطرے سے بچائے گئے آمین وہ اپنے اکنوں کے بیٹے کے جیوٹنے کے ذریعے آپ کو دوبارہ ہمیشہ کی زندگی پانے کے قابل تہرا کر ہمیشہ کی زندگی کے انعامات سے مالا مال کر دے آمین وہ آپ کو یہ توفیق دے کہ خدا ہم کے دکھوں کو یاد کرنے کے بعد پاشتہ کی خوشیاں منا کر آپ اسی کی مدد سے دلی خوشی کے ساتھ مبارک تقریب میں شامل اور ہمیشہ کی رہب سے مشرور ہونے پائیں آمین اور قادر مطلع خدا باپ اور بیٹر عرق دست کی برکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کی حساب آپ کے حساب بھی ہو عبادت حج کی سلامتی سے جائے حالیلویہ حالیلویہ خدا ہم کا شکر ہو حالیلویہ حالیلویہ آپ کے حوال پیادی چاہیے خدا ہمتہ شکر ہو حالیلویہ حالیلویہ دو دفع بول دے حالیلویہ اب پانچکہ موپی میں ہمارا نا رہا ہے حالیلویہ حالیلویہ